بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مطلب فروختивают کا کام بھی ان ہی کئی ہے تو آئیے دوستو بغیر وقتکہ چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پیرازول اورل سسپینشن کے اندر کیا ہے اور اس کی خصوصیت اس کی خوراک بغیرہ جو ہے وہ کیا ہے تو دوستو بغیر وقتکہ چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنیمالی ویڈیو یا کوئی بھی اپٹیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ایزی لی ملتی رہے دوستو پیرازول اورل سسپینشن کے ہر سو میلی لیٹر میں البینڈازول دس گرام موجود ہے البینڈازول ایک کافی اچھا ڈیبرمر ہے اس کے مطلق ویسے اور بھی کافی ساری ویڈیوز جو ہے ان میں ذکر کر چکا ہوں میں ڈیبرمر سے ریلیٹڈ جتنی ویڈیوز ہیں کوئی نہ کوئی تو ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ ہیں تو بات کرتے ہیں کہ دوائی کی خصوصیات کیا ہیں اس دوائی کی خصوصیات کیا ہیں پیرازول اورل سسپینشن ایک وسیع الاسر یعنی کہ براد سپیکٹرم کرمکش دوائی ہے جو کہ بالگ اور نبالگ کرموں کے خاتمے کے لیے ایک موثر دوائی ثابت ہوتی ہے بالگ میں وہ آ جاتے ہیں جو کرموں کی شکل میں ہوتے ہیں جو کیڑے کی شکل میں ہوتے ہیں فیتانما یا چپٹے ہوئے یا پھر گول کرم کہہ لیں آپ جو ہوتے ہیں وہ بالگ کرموں میں آ جاتے ہیں نبالگ کرموں میں آپ ان کے چھوٹے بچے سمجھ سکتے ہیں ان میں لاروے سمجھ سکتے ہیں ان میں انڈے سمجھ سکتے ہیں ایک جو ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ انڈو تک کو کہلے کہ ان کی نسل کشی کرنے کا کام کرتی ہے ان کے لئے کافی ایک موثر دوا ثابت ہوتی ہے دوستو یہ تمام جانوروں میں یہ دوا تمام جانوروں میں گول کرموں فیتانما کرموں جگر اور پھپڑوں کے کرموں کے خلاف موثر ترین دوا ہے ہر قسم کے تقریباً اس میں کرم آ جاتے ہیں جن کے لئے سوائے ایک دماغ کے کیڑے کے ہر قسم کے کیڑوں کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے آپ استعمال کروا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ خوراک اور طریقہ استعمال طریقہ استعمال جتنے بھی اورل سسپینشن کا مطلب یہ ہی ہے کہ پلائی جانے والی دوا ہے تو یہ پلائی جانے والی دوا ہے بزریا دہنہ اپنے استعمال کروانی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی خوراک کیا ہے گائے بھیس گھوڑا اور اونٹ میں جو ہے وہ پانچ سے دس میلی لیٹر فی سو کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ پانچ سے دس میلی لیٹر کا حساب رکھا گیا یعنی کہ ففٹی ففٹی کہہ سکتے ہیں تو یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان میں کم مقدار میں استعمال کروائی جاتی ہے یہ پانچ میلی لیٹر جو ہے وہ ان کے حساب سے ہے اور جو بڑے جانور ہیں ایک اڈلٹ جانور آپ کہہ سکتے ہیں بالک جانور کہہ سکتے ہیں دس میلی لیٹر فی سو کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے ان کے حساب سے ہے یہ بھیڑ بکری میں ایک میلی لیٹر فی بارہ سے بیس کلو گرام جسمانی وزن ہے یہاں پر بھی آپ حساب لگا سکتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کم مقدار میں استعمال کروانا ہوتا ہے کتہ بلی میں تین میلی لیٹر فی دس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے پولٹری میں ایک میلی لیٹر فی دس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے ہیں دوستو اس دوائی کی لئے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے گائیوں میں حمل کے پہلے پنتالیس دنوں اور بکریوں میں حمل کے پہلے تیس دنوں میں استعمال ہرگز نہ کریں جانور ابورشن کر سکتا ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنے دعا کے استعمال کے بعد آٹھ سے چودہ دن تک جانوروں کو آپ نے سبا نہیں کرنا ہے چودہ دن تک آپ ان کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے اور تین سے پانچ دن تک جو ہے وہ دودھ کا استعمال جو ہے اس سے آپ نے دودھ کا استعمال نہیں کرنا استعمال سے پہلے کوئی بھی اورل سسپینشن جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا چاہیے تاکہ اس کے سسپینشن ہوتا ہے وہ لکوڈ اوپر آ جاتا ہے اور جو مین کہلنے کے سولڈ مادہ ہوتا ہے وہ نیچے بھی اٹھ جاتا ہے تو جب آپ ہلاتے ہیں تو وہ مکس ہو جاتا ہے تو فائدہ رہتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی پروڈکٹ پیرازول امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر آپ استعمال کروائیں کیونکہ یہ مارکیٹ میں نیو ہے تو اس کا ریزلٹ بھی ابھی کافی اچھا ہوگا اس کے مطلق جانوروں میں ابھی تک کہلیں کہ ریزسٹنس نہیں ہوگی مضامت پیدا نہیں ہوئی ہوگی تو آپ اس کا استعمال کرواتے ہیں تو آپ کو کافی اچھا ریزلٹ ملے گا لیکن احتیاطی تدبیر جو ہیں ان کو کہلیں کہ ملحوظے خاطر رکھ کے پھر آپ نے استعمال کروانا ہے تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا دوستو اپنا خیار رکھئے گھر والوں کا خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ